موسیقی جو پتھروں کو بھی رزق زبا دیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کے خدمت میں شاید بخاری پروگرام محفل مودت میں حاضر ہے اور آپ تمام کو اپنے وقت کے امام امام الزمانہ اجلاللہ الشریف کی ولادت با سعادت کی مبارک بار پیش کرتا ہے ہدایہ ٹالیبین کی طرف سے بھی آپ سب دیکھنے والوں کو مبارک بار پیش کرتا ہوں آپ کے ولادت با سعادت کی آج کا پروگرام ہر اطوار کی طرح جیسے جب بھی میں کبھی غیرہ حضرین بھی ہوتی ہیں تو سڑھے تین بجے سے لے کے پانچ بجے تک میرا اور آپ کا ساتھ انشاءاللہ العزیز چلے گا آپ بھی آئیں گے پروگرام میں شامل ہوں گے میں بھی پڑھوں گا آپ بھی اپنی عقیدتیں اور مہدتیں پیش کریں گے اور اسی طرح یہ سلسلہ پانچ بجے احترام پذیر ہوگا میرا ساتھی آج نہیں ان کے امتحانات چل رہے ہیں تو پھر میں اکیلہ آپ کے ساتھ آئیے پروگرام کو آغاز کرتے ہیں اللہم سلیلہ محمد وعال محمد اور امام الزمانہ کی ریکویس وہی ہماری التماس جو ہم اپنی دعاوں میں کرتے ہیں امام الزمانہ کے ظہور کے لیے ہمیشہ دعا کو رہتے ہیں رب سلیلہ محمد وعال محمد اب تو نکاب اٹھائے کنٹرول روم سے میری گزارش ہے کہ یا تو مجھے دیکھئے کہ میں کون سے کیمرے پہ ہوں کیونکہ پھر لگتا ہے اسے جیسے میں اپنے جو جن سے مخاتم ہوں ان کو اگنور کر رہا ہوں اب تو نکاب اٹھائے یا صاحب الزمان اب تو نکاب اٹھائے یا صاحب الزمان بن کے حسین آئے یا صاحب الزمان بن کر حسین آئے یا صاحب الزمان اب تو نکاب اٹھائے یا صاحب الزمان زلمان زلمان ستم پہ اتر ہے پھر وقت کے یزید بنیاد دی پہ حملے ہیں پھر کفر کے شدید دین نبی بچائے یا صاحب الزمان دین نبی بچائے یا صاحب الزمان بل کر حسین آئے یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان مقصد مقصد کرب بنا بھی ہو اس بے وفا زمان آئے درس وفا بھی شم شم میں وفا جل آئے یا صاحب الزمان شم میں وفا جل آئے یا صاحب الزمان اب تو نقاب اٹھائیے یا صاحب زمان چلے کو بے قرار ہے میرا فیڈ بیک بڑھائیے تھوڑا سا چلے کو بے قرار ہے حیدر کی ذو فقار ہم سب گناہگار صحیح ہے تو جان سار ہم کو نہ آزمہ آئے یا صاحب زمان ہم کو نہ آزمہ آئے یا صاحب زمان بل کر حسین آئیے یا صاحب زمان ہے منتظر غلام سبھی اب قیام کے شولے بھڑک رہے شولے بھڑک رہے ہیں تیرے دو دم اٹھائے اٹھائے یا صاحب زمان ہاں اب تو نکاب اٹھائے یا صاحب زمان لہرائے لہرائے ہر مکان پہ عباس کھائے لم آہ لہرائے 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 ہر مکان پہ عباس کھائے لم کعبے میں جا کے چوم ہم آگ ہر کے قدم تیغو علم اٹھائے یا صاحب زمان تیغو علم اٹھائیے یا صاحب زمان بن کر حسین آئیے یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان رب سلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرج ناظرین محفل مدد پروگرام آپ کے خدمت میں ہدایہ ٹیلوین کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے آئیے آپ بھی اگر اس کا حصہ بننا چاہتے ہوں تو تشریف لائیے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرج کہتا ہے کہتا ہے ذل فقر کا قبضہ میں جب دروت پڑھتا ہوں جو تو اس کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے آگے کلام شروع کہتا ہے ذل فقر کا قبضہ وہ پہل تکام آئیں گے مجرموں کے پکار جب ہوگی کچھ پرانے بھی نام آئیں گے کچھ پرانے بھی نام آئیں گے کہتا ہے کہتا ہے ذل فقر کا قبضہ وہ پہ انتکام آئیں گے کہتا ہے کہتا ہے مرنے والوں کو کچھ پرانے بھی نام آئیں گے کچھ پرانے بھی نام آئیں گے مجرموں کے پکار جب ہوگی مجرموں کے پکار جب ہوگی کچھ پرانے بھی نام آئیں گے نام آئیں گے ان کے ہمراہ بہل نصرت حق ان کے ہمراہ بہل نصرت حق صرف ان کے غلام آئیں گے صرف ان کے صرف ان کے غلام آئیں گے کہتا ہے ذل فقر کا قبضہ اسلام علیکم وآلیکم سلام شاہ صاحب پیر مولا علی مدد جناب بڑھ صاحب صرف کیسے ہیں جناب علی ماشاءاللہ 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 یہ دنیا بری جا رہی ہے پتہ نہیں کیا کہاę seems ہمارا ہی کچھ ہماری گلتیاں ہیں امام سے سجدے میں لیں گلتیاں ہماری ہیں یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد اذن ظہر ہو تو آپ کو تو بتایا کبلہ صاحب بس جلدی جلدی تھوڑا سا کوئی چار چھے لائنیں اس کی لیکن شاید جلدی پڑھ دوں گا اتا ہو جی رہا بڑا ٹائپ تو کبلہ صاحب میں نے آپ سے کئی بار بات کی ہے کہ در زہرہ پہ جب سے آیا ہوں تب سے یہ میں نے شروع کیا ہے لکھتا نہیں ہوں سوچ آ جاتی ہے لیکن لکھے ہوئے آپ جیسے لوگوں کے آپ جیسے سیدوں کے کلام اور کچھ غیر سیدوں کے پڑھتا ہوں لیکن دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تفیقات میں میری تفیقات میں اضافہ فرمائے بالخصوص جتنے دن مومنین کی بلہ صاحب سر رہے ہیں ایک ہی دولت ہے اور وہ دولت ہے میرا ایک بیٹا وہ عزادار امام حسین علیہ السلام ہے اس کے لیے بھی دعا کیجئے گا بس یہی ہے کہ جب سے چھوٹا تھا تو خیزرہ تعالیٰ کی حوالے تات دیا سبحان اللہ ماشاءاللہ موسیق جعفری صاحب کراچی کی ان کا کلام ہے میرے امام زمانہ تیرے ظہور کے بعد میرے امام زمانہ تیرے ظہور کے بعد بہشت ہوگی یہ دنیا تیرے ظہور کے بعد سبحان اللہ بہشت کریں گے ہاتھ امامت پہ انبیاء بیت کریں گے ہاتھ امامت پہ انبیاء بیت ردیر ہوگی دوبارہ تیرے ظہور کے بعد بلک کے آئے گا مالک مکان کعبے میں بلک کے آئے گا مالک مکان کعبے میں کھلے گا کعبے کا تعلیٰ تیرے ظہور کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جسے بھی آگ کے ماتم سے کچھ عداوت ہے جسے بھی آگ کے ماتم سے کچھ عداوت ہے زندہ جلایا جائے گا تیرے ظہور کے بعد سبحان اللہ جو کہہ رہے ہیں باطل ہے خون کا پرسا جو کہہ رہے ہیں باطل ہے خون کا پرسا امی کا خون بہے گا تیرے ظہور کے بعد واہ خاص طور پر کبلا صاحب لاکھون لوگ ہیں جو گڑ گڑائیں گے سجدوں میں لاکھون لوگ ہیں جو گڑ گڑائیں گے سجدوں میں قبول نہ ہوگی توبہ تیرے ظہور کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت کہاں سے روشنی نینگے چاند اور سورج کہاں سے روشنی نینگے چاند اور سورج بتائے گا تیرا خیمہ تیرے ظہور کے بعد سبحان اللہ یہی صدا ہے کہ مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے پھر سجدہ حسین کی حاجت سے دین کو آجا کے لا الہ کو تیرا انتظار ہے حقی یہ عارضوں ہیں کہ راہ خدا ملے لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے سبحان اللہ پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین کربالہ کو تیرا انتظار ہے بندو کی آجزی تیرے شانہِ غر نہیں آجا تیرے خدا کو تیرا انتظار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قابل ہے اب تلک جو فرقی سبیل پر ان کے لئے سزا کو تیرا انتظار ہے سبحان اللہ بے چین ذلبکار ہے بے تا مرتجت اب باسِ با بفا کو تیرا انتظار ہے تو کبلا صاحب ارسی ہوئی دعا ہے کہ ہم اپنے امال سے ہی کریں ہم کسی فرقی سی تنقید نہیں کرتے ہیں ہم اپنے امال خود سجدے میں جائیں تو دیکھیں کہ امام کا ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہماری اپنیاں ہی غلطیاں ہیں ہم ہی ہوتے ہیں امام کو ہم ہی بکارتے ہیں تو بس جس کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے اچھے عقیدے سے امام کو پکارے میرا ایمان ہے میں نے عظمائیہ ہے عظمانے والی تو بات بھی نہیں ہے عقیدے کی بات ہے کبلا صاحب جب بھی پکارا مدد کو آتے ہیں کبلا ہر پرشانی دور کرتے ہیں سواؤں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ اور اشتیارک برسا آپ سے یہ گزارش ہے کہ وہ جو ہمارا نوجوان ذاکرہ کسی دن جناب ان کی رونمائی بھی کریں ان کو آج آپ کے علاقے میں گیا ہوا صبح ساڑھے نو بجے گا وہ مجھے بتاتے تو ہم ان کو میں ساتھ بٹھاتا اپنے جی جی ماشاءاللہ تو اس طرح اگر وہ مانچسٹر میں آئیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ہم سے رابطہ کیا کریں ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو سنتے ہیں بس اس کے لیے دعا کی کہوں گے سلام دولت یہی ہوتی ہے کہ اللہ صاحب میرا سلام مولا ان کو سلام رہے کہ جس طرح سے میں جس طرح پہ آیا ہوں جو چھوڑ کے آیا ہوں وہاں تو صرف اور صرف نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے تو میں خوش قتمت ہوں کہ میرے بہن بھائی میری فیملی جو میری ذاتی فیملی اپنے بھن بھن وہ میرے ساتھ ہیں باقی کے میں کچھ مانتا ہی نہیں ہوں میں ترے اعلیٰ جاہت پہ لانی آیا ہوں صدق و سلامت ہے صرف اگر ہے تو صرف جناب ازار اسلام اللہ سبحان اللہ سلام اللہ سلی اللہ محمد جیتے رہی ہے جیتے رہی ہے بہت اللہ سلامت رہی ہے ربی سلی اللہ محمد معالی محمد کہتا ہے زلف قار کا قبضہ وہ پہل تکام آئیں گے مجرمہ کے پکار جب ہوگی مجرمہ کی مجرمہ کی مجرمہ کی مجرمہ کے پکار جب ہوگی کچھ پرانے بھی نام آئیں گے کچھ پرانے بھی نام آئیں گے روح زہرا کرے گی استقبال آئیں گے وہ بس حد احتمام آئیں گے وہ بس حد احتمام آئیں گے کہتا ہے کہتا ہے ظلف قار کا قبضہ وہ پہل تکام آئیں گے بھی بھیجے گے ہم زمین وال درود بھیجے گے ہم زمین وال میں بان کر دوں آپ میں بھیجے گے ہم زمین وال درود آسمان سے سلام آئیں گے آسمان سے سلام آئیں گے کہتا ہے ظلف قار کا قبضہ وہ پہ انتقام آئیں گے ایک مختصر بریک لیتے ہیں جو اس کے بعد آپ سے پھر ملاقات آتے ہیں بریک لیتے ہیں ہر فسوات کی خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں آئیں گے رسک زبا دیتا ہے موسیقی موسیقی رسک موسیقی 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 میں بھٹک سکو یہ مجال کیا میرے گم رہی کا سوال کیا مجھے خوف و فکر مال کیا میرا پیشوہ کوئی اور ہے میں ہوں دشت را دشت غیب کا راہ راہ ہے دیار غیب میں جلبا گر جو کسی کو آتا نہیں نظر یہ زمانہ جس کا ہے ملتظر وہ تو محل کا کوئی اور ہے مجھے خضر راہ سے غرص نہیں یہ جو تیری چلمن ناز ہے یہ عجیب پردہ راز ہے یہ جو تیری چلمن ناز ہے یہ عجیب پردہ راز ہے یہ جو حق سے رازوں ناز ہے یہ معاملہ کوئی اور ہے میں ہوں دشت غیب کا راہ راہ یہ نہیں ہے خط میرے نام مبر میرے حال کی تجھے کیا خبر خبر یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں ہے خط میرے نام مبر میرے آن کی تجھے کیا خبر جسے میں نے لکھا بچش میں تر وہ مراسلہ کوئی اور ہے میرا رہنما کوئی اور ہے کوئی اور ہے جو نبی کو سمجھا ہے اپنا ساں وہی تجھے سے بھی ہے جو نبی کو سمجھا ہے اپنا ساں وہی تجھے سے بھی وہی تجھے سے بھی ہے گرے زپا تیرا اصل میں ہے مقام کیا اسے جانتا کوئی اور ہے میں میں ہوں دشت غیب کا راہ رو ہوں یہ جو میری عرض سلام ہے یہ تو ساری نظر امام ہے یہ جو میرا طرز قلام ہے یہ مقام عالمان کوئی اور ہے مجھے خزر راہ سے غرض نہیں میرا رہنما کوئی اور ہے ہے کوئی اور ہے اسلام علیکم جی وآلیکم السلام صاحب مظور نکوی ناروے سے بات کر رہا ہوں قبلہ محترم مظور نکوی صاحب سرکار کیسے ہیں جی مولا کا کرم ہے سب سے پہلے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام کی مبارت کی سلامت اور گزارش ہے کہ پلیز اتنی غیرہ حضریاں جو نہ تھوڑی سی پریشانی ہی ہوتی ہے پھر بڑی انتظار ہوتا ہے آپ کے پروگرام کام میں آپ جی ہیں سرکار انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو کم سے کام مولا آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں جس زمین پہ جناب ہمارے محسرم بر صاحب نے کلام پڑھا ہے کلام تو تھا لیکن دو شیئر میرے پاس بھی ہیں وہ پڑھ کے جو شیئر اور حاضر کروں گا انشاءاللہ بسم اللہ اتاؤ جناب اتاؤ اللہم سلح علا محمد وعال محمد یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد جھکے گی قدموں پہ دنیا تیرے ظہور کے بعد سبحان اللہ بلند ہوتا تھا جو ممبر سلونی سے سنیں گے ہم بھی بولا جا تیرے ظہور کے سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ وہ بچ گئے تھے جو مختار کے زمانے میں وہ بچ گئے تھے جو مختار کے زمانے میں حساب ان کا بھی ہوگا تیرے آہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ زہور کے بعد سلامت اللہ لہد میں شائع ہوئے ہیں جو گا سبان فدق آہ آہ لہد میں شائع ہوئے ہیں جو گا سبان فدق انہیں بھی اٹھنے پڑے گا تیرے آہ سلامت رہے ہیں مارا حید یا علی یا علی یا علی یا علی سلامت رہے ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ربائی پیش کروں گا مارک حضور ہر ظلے مومن کا وہ احساس بن کر آئے گا احساس بن کر آئے گا حیدر کرار کا اکاس بن کر آئے گا سبحان اللہ بشمل شبریر جائیں گے کہا یہ سوچ لیں نہا واہ واہ بشمل شبریر جائیں گے کہا یہ سوچ لیں زیب زیب اکجری عباس وآلہ سبحان اللہ یا علی یا علی یا علی سلامت رہی ہے واہ 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 السلام علیکم جی السلام علیکم وآلیکم السلام جناب کون صاحب کان سے سید کتب علیکم برمینگم جی سید کتب علی صاحب بسم اللہ برمینگم سے فرمائیے اللہ ترشاہ تکسیدہ یہ بیٹا ٹھیک ہے گو اہیڈ پلیز سلوہ الرب صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجان سلامت رہی ہے بسم اللہ مازدہ مہا مہا اہا مہا مہا لے ای رنگ موسکرائے دووے ویرن دے کو لے آئے دوارل کے چایا غازی دوارل کے چایا غازی پہر درتی سے پایا غازی گھر حلید آیا غازی پہر درتی سے پایا غازی آؤں ہے درد درت بھویے آؤں مولا کو لاغ لبیے آؤں ہے درد درت بھویے آؤں مولا کو لاغ لبیے تیرا کمیاں نے گایا غازی پہر درتی سے پایا غازی گھر علی دیں آیا غازی پہر درتی سے پایا غازی آج تے ذاتی رسول خوش ہے عباس آیا بھویے آؤں ہے درد درتی سے پایا غازی گھر حلید آیا غازی پہر درتی سے پایا غازی سلامت رہی ہے جیت رہی ہے بہت اللہ ماشاءاللہ ہم سارے یادگار زمین و زمانہ لوگ ہم سارے آپ مجھے فیڈ بیک دے دیا کریں مجھے ہی کہنا ہی پڑتا آپ سے ریکویسٹ سارا پروگرام میں کرنی پڑتی ہم سارے یادگار زمین و زمانہ لوگ ایک صاحب زمین و زمانہ کے دم سے ہیں جناب افتخار عارف صاحب کا یہ شعر ربی میں آپ کی خدمت میں کچھ اور پیش کرتا ہوں پرخوردار ہیں انہوں نے جناب عباس علمدار ان کا ذکر کیا تو چلیں یہ کلام میرے آگیا ربی صلی علی محمد و علی محمد فیڈ بیک دے لیں تاکہ میں شروع کرنے لگوں چونکہ مجھے امید ہے بسم اللہ میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جری میں ہوں عباس جری ابو طالب کی وفاؤں کا یہ ساسا میں ہوں شیر یزدان کی شجاعت کا خلاصہ میں ہوں میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جری میں ہوں عباس جری میں اکیلا ہوں جہاں میں کوئی سانی نہ نزی میری ٹھوکر میں زمانہ میں امیروں کا امیر یہ تعارف بھی آیا کرتا ہے میری توقیر میں ہوں آکھائے جہاں میرا یا کشبیر ہمت تشنا لبی ہمت تشنا لبی جرت حساس ہوں میں ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میں میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جری اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد اور ابھی میرا جی چاہتا ہے کہ یہ ایک کلام پڑھا جائے جناب سید نجم سبتہ انحسنی صاحب کا رب سلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج نجات کی نجات کی جب سبیل کرنا 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 جن جیسا وکیل کرنا نجات کی جب سبیل کرنا نجات کی جب سبیل کرنا سر کے بدلے تو زندگی کیوں طویل کرنا تو زندگی کیوں طویل کرنا حسین جیسا ہے وقیل کرنا بہشت مٹھی میں چاہتے ہو بہشت مٹھی میں چاہتے چاہتے ہو تو کربلا کی دلیل کرنا تو کربلا کی دلیل کرنا حسین جیسا ہے وقیل کرنا نجات کی جب سبیل کرنا حسین سے مانگنا 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 ہو حسنی حسین سے مانگنا ہو حسنی مانگنا تو خواہشیں کیوں قلیل کرنا مانگنا تو خواہشیں کیوں قلیل کرنا حسین جیسا مانگنا وقیل کرنا نجات کی جب سبیل کرنا مانگنا السلام علیکم وآلیکم السلام بخاری صاحب مزبر نوی بن قلی ایک دفعہ پھر حاضر ہو آپ سے گزارش ہے اگر ممکن ہو تو رب جانے حسین جانے پلیز اگر وہ پڑھ دیں اور پورا پڑھنے اور پھر آپ کے توجس سے جناب قبلہ مشرف بخاری صاحب سے تخواست ہے کہ وہ بی 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 بطول کا جو کسیدہ پڑھتے ہیں اگر حاضری لگوا دے تو ان کا بڑا احسان ہوگا جو بھی قبلہ ذاکر بڑا ہو جاتا نا پھر اس کی گیرنٹی نہیں میں کر سکتا ہوں امید تو ہے ہم نے تو عفیل درخواست بھی کرنی ہوتی ہے جی بلکل تھی ہے وہ ابھی ریسنڈلی لیکن آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے کبھی ہماری درخواست کو رہ دلی کیا جزا کرنا جزا کرنا سلام سلام مشرف بخاری صاحب جناب ابھی ریسنڈلی وہ ٹرانزٹ ابھی تو خیر ان کا کمپلیٹ ہو گیا وہ موو ہو گئے ہیں ادھر سے وینیپیک سے ٹرانٹو میں ابھی وہ سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں لیکن پڑھنے کا موقع وہ یقیناً ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں تو آج ویسے میں بھی حیران ہوں کہ وہ پروگرام میں تشریف نہیں لائے تھوڑا سا اپنا احساس دھلا رہے ہیں اپنے سننے چاہنے والوں کو تھوڑا سا ان کی بے چینی بے تابع دیکھ رہے ہیں آ جائیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں امید تو ہے اگر ان کو کہیں پہ مصروف نہ ہو اچھا کیوں اللہ میں یہ کوشش کرتا ہوں اصل میں یہ رب جانے تو حسین جانے جانا اس کا لطف ہاتا ہے کہ انسان جب آج چونکہ میرے ساتھی نہیں ہے تو پھر ذرا وہ جب وہ مچلنا وہ لپکنا جھپکنا پتہ نہیں کیا ایک شعر ہے لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ تو آج ذرا لہو میں گرمی نہیں آرہی انشاءاللہ لیکن پڑھتا ہوں میں سناتا ہوں آپ کے خدمے پیش کرتا ہوں جی رب صلی علی محمد و آل محمد اس میں چلے جاتے ہیں جناب جناب کلام ہے یہ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنہ نصیب فرمائے بلال ان کا کلام ہے جناب بلال کا تو میں میں اب ہی یہ پڑھوں گا صرف ان کے سواب کے لیے کہ وہ دیسیمبر پچھلے سے یہ جو گزرہ اس میں ان کی وفات پر ملال ہوئی ہے مدہ حیدر کے لیے جو ہی پڑھا بسم اللہ مدہ حیدر کے لیے جو ہی پڑھا بسم اللہ بسم اللہ داد دیتے جو ہی پڑھا بسم اللہ ہی پڑھا سن کے مطلب میرا کمبر نے لگایا لارا بسم اللہ دوسرے شیر پہ جا پر نے کہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مدہ حیدر کے لیے جو ہی پڑھا جو ہی پڑھا بسم اللہ جب کیا میں بیان واقع ہجرت والا والا جب کیا میں نے بیانا واقع ہجرت والا آئی قائم کی صدا پھر سے سنا پھر سے سنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مدہ حیدر کے لیے جو ہی پڑھا بسم اللہ اللہ علی سے باہ عدب ہو کر کہا اللہ کے گھر میں بسم اللہ علی سے باہ عدب ہو کر کہا اللہ کے گھر میں بتوں سے پاک کیجئے اب مجھے سرکار بسم اللہ ازانِ عشق ہے دردوں میں پھر سارے زمانے میں زباں مجھے کو اگر دیں میسوں تم بسم اللہ کہا فاروق نے ملک تو مولا کی صدا سن کہے ہی لو بو آج سے ہے درد میرے سردار بسم اللہ بسم اللہ مد ہے درد کے لئے جو ہی پڑھا بسم اللہ زکر زکر جب خم کی فضیلت کا کیا میں نے بلال یک زباں ہو کے ملنگوں نے کہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رب صلی اللہ محمد وعال محمد غالباً ابھی جو کنٹرول روم والے وہ لینا چاہتے ہیں ایک بریک ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں اور غالباً بریک والے وہاں پہ موجود نہیں ہیں کنٹرول روم میں تو میں اس کو جاری رکھوں گا یہ ہماری کوارڈینیشن ہے جی میرے پڑھنے والے کی اور میرے کنٹرول روم کی تو ابھی میں اس کو جاری رکھوں گا ان حالات میں یہ پروگرم ہوتے ہیں رب رب صلی اللہ محمد محمد مجھل فرج جو مزور نقوی صاحب آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے میں ٹھونڈ رہا ہوں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ ہم نے بریک لینی ہے اور اس کے بعد گیا رہا ہے خود ادھر بیٹھے ہی نہیں ہوئے اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد رب جانتے حسین جانے ہی 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 صاحب تھوڑا سا فیڈبیک بڑھا دیں پلیس اور مزور نقوی صاحب یہ بھی کچھ مجھو رات ہیں کبھی کبار آنے کی پروگرمیں جب میں یہ ادھر ہی کھپنا پڑتا ہے میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی طرف سے ہنڈر پرسنٹ دوں سر اس میں بے شک سکسٹی پرسنٹ آپ تک پہنچدے لیکن جو میرے ساتھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ میرے ساتھ اتنی محنف جاگی کیونکہ لائی پروگرام اور ریکارڈنگ میں بڑا فائد ہوتا ہے ریکارڈ آپ کروا دیں اس میں ساری غلطی ہیں جو وہ آپ ایریز کر سکتے ہیں ان کو منڈ کر سکتے ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن یہ لائی پروگرام ہے اس میں اپنی پوری جان لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے کوئی غلطی نہ ہو حضرت سے انسان لیکن میرا ساتھ اس طرح اتنا مضبوط نہیں ہوتا رب جانتے حسین جانے تارک صاحبہ آپ سے گزارش ہے میرا فرسہ فیڈ بیک پلیز میں آپ سے محنت کرتا ہوں کہ اٹھو سبنا دے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے جانے رب جانتے حسین جانے جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین دیکھے لوسیٰ رب جانتے حسین دیکھے دیکھے لوسیٰ اے دہ واسطہ منگلے رب جانے تے حسین جانے 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 اتنی نماز پڑھے کونہ بے چینے جتنی پڑھاوے اج تے حسین اتنی نماز پڑھے کونہ بے چینے جتنی پڑھاوے اج دین حسین مصطفیٰ سجدہ بدھا مصطفیٰ سجدہ بدھا مصطفیٰ سجدہ بدھا مصطفیٰ سجدہ بدھا رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے اتنی نماز پڑھے ہوں بے چینے جتنی پڑھاوے اج دین حسین مصطفیٰ سجدہ بدھا مصطفیٰ سجدہ بدھا ایک نبی گل حق دی منوانی سکیا پہچان حق دی جگتے گھروا نہیں سکیا ہر نبی جدو تھک پہا تے قیدہ ریا رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے اسلام علیکم سلام علیکم پیارے بچوں پاکستان ملتان پاکستان سے بطول سسٹرز جی بچوں آپ کو بچوں بہت بہت مبارک ہو امام زمانہ جلاللہ الشریف قیامت کی اور یہ بتائیے کہ پاکستان میں ہم یہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے جی انکل اچھا ماشاءاللہ جی فرمائیے کیسے فرمائیں گی انکل ہم قصیدہ پنانا چاہتے ہیں جی بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد یا امام زمانہ یا امام زمانہ اکھیا کو میرا مولا تیری تجارے سبحان اللہ اکھیا کو میرا مولا مولا تیری تجارے مولے تانا دیروں اکھیا کو میرا مولا موسیقی 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 ماشاءاللہ جتری موسیقی 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 مولا ترین تدارے اکھیاں کو میرا مولا ترین تدارے مرتانہ دیر مورے یا نیمہ میں دمانہ یا آگات میں دمانہ اکھیاں کو میرا مولا ترین تدارے سلامت رہو جیتے رہو یا علی یا علی سلامت رہو بچوں ماشاءاللہ سلامت رہی السلام علیکم جی جناب کون صاحب بسم اللہ کیجئے جناب لائیے ان کو جناب ہمارے حوالے کیجئے بسم اللہ برا اللہم سلم محمد و علی محمد و جل فرج ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اللہ سلامت رہے بہت اللہ بہت اللہ سلامت رہی ہے اور پرورام میں کال کیا کریں اور ہمیں اس طرح کے کلام سنایا کریں آج آپ کا کنیکشن کوئی ایسی جگہ پہ ہے پرابیلی آپ یوز کر رہے ہیں کوئی موبائل فون اور وہ کٹ کٹ کے آ رہی ہیں آوازیں سلامت رہی ہے اور اس طرح بچوں کو انکریج کرنا چاہیے ناظرین آج کی محفل مودت آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اس پروگرام میں جن آنکھوں نے اسے دیکھا کانوں نے سنا سب کے لئے دعا گو ہیں جو اس پروگرام میں کال کر کے شامل ہوئے ان کی صحت و ترقی کے لئے بھی دعا ہیں دعا گو ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا بزرگو برطرہ کو ہر طرح کی نفرتوں اور منافقتوں سے محفوظ فرمائے اگلے اتوار تک کے لئے اجازہ چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے اتوار کو آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حرف سوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق زبا دیتا ہے موسیقی 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 موسیقی